اس میں آئے لے گئے سے کول کے جو ہمارے پاور کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ اس کو ہم نے سیکنڈ کریگری میں رکھا پھر آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں جو ظاہرے ایکسپورٹس ہوں گے تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ ایمپورٹس کر سکیں گے تو پھر ہم نے اس کو اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو سیلیڈیڈ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پراریٹی سیٹ کی اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو ایمپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پراریٹی دی جائے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹیلیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہ آ رہی تو اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگری کلچر لیڈڈ جو ہے کیونکہ بہت ساری ہماری ایمپورٹس جو ہیں وہ ایگری کلچر لیڈڈڈ ہوتی ہیں اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ ایمپورٹس کرنی پڑے تو اس چیز کو اس اسیشو کو اڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پراریٹی ہم اور سیڈ کو نہیں علاو کریں گے تو پھر ہماری ایگری پرڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر اور ایمپورٹس کا پریشر بڑے گا تو ہم ان چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں اور اسی لیے ایگری انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کی پراریٹی بھی ہم نے بہت ہائی رکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو اگر ہماری کپیسٹی ٹو ایکسپورٹ ہے وہ تب ہی بلڈ اپ ہوگی جب ہم اور جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ پوجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر بلک آف دی مشینری آلڈی آگی ہے کوئی سیونٹی فائی پسینٹ اس سے زیادہ مشینری لگ چکی ہے اور کچھ مشینری ابھی آنے والی ہے تو ہم اس کو بھی فسیلیڈ کریں اور ان پوجیکٹس کی ٹائملی کمپلیشن کروائیں تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پوجیکٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو جائیں تو ہم نے یہ کہا کہ ٹونٹی فائی پسینٹ تک اگر کچھ پوجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائیٹی دیں تاکہ وہ مشینری بھی آجائے اور پوجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائیٹائز کرنے کی کوشش کی اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈٹی اگر آویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس آویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو بھی فسیلیڈ کریں اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں اور کسی نے ٹائرز کی بات کی ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹیمبر ہے فار انسٹینس اور بہت سارے دوسرے سٹیل ہیں تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہیں ان کی ہے اور ہمیں اس کو فسیلیڈیٹ کرنا ہے لیکن کرنا ہے اپنے کپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہے ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس آویلیبل یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فسیلیڈیٹ کرتے ہیں وہ اور اس میں ریمیٹنسیز ہیں ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیڈیڈ انفلوز ہیں اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہم ہماری کپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس لئے ہم اپنی کپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ جو جو ہم جو جو ایمپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈمسٹیٹیوی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکیشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے اچھے پروزرز ہیں ہم ان کو بالکل میں نے خود بھی نوٹ کر لیا ہے ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ریسٹ اشور کہ ہم ہر ایک پروزرز کو بلکل بہت کیر فولی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور بہت جلد بنائیں گے آپ کو یہ بالکل بھی نہ سمجھئے گا کہ میں آج جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارے لیے اس وقت جو سٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ اشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں سب سے ٹاپ پرارڈی کے اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے کبھی ٹیمبر اسوسییشن کے ریپیزنٹیٹو نے بات کی تو مجھے خود اس چیز کی بہت تکلیف تھی کہ وہاں پہ وہ آئے اور ان کو وہاں بھی اس لیول تک جانا بڑا لیکن آپ بالکل اس چیز پہ مطمئن رہیں کہ آپ جہاں بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کے پرپوزرز اور سجیسنز اور جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کمیونکیشن کے چینلز بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی مختلف لیول کے اوپر انٹریکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو بالکل غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی جو آپ نے سرکولر ایشو کیا تھا اس میں دو چیزیں اور جو ابھی بار بار ریپیٹلی یہ پرپودل آ رہا تھا کہ ہمیں تھری سکسی فائیو ڈیز کے اوپر جو ہے وہ علاو کرنا چاہیے تو یہ آپ ہی کی سجیسنز تھی جس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر میں شامل کر دیا تھا کہ اگر تھری سکسی فائیو ڈیز یا اس سے زیادہ کی ایلسی اوپن ہوتی ہے تو بینکس اس کو علاو کریں اسی طرح کسی نے یہ پرپودل دیا تھا کہ اگر وہ باہر سے لون موبلائز کر لیتے ہیں خود سے لون ارینج کر لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے فنڈز لے آتے ہیں تو اس کے اگنسٹ علاو کرنا چاہیے تو ہم نے تو یہ سرکولر میں لیکھ دیا تھا کہ آپ اپنا پوجیکٹ لون لے لیں آپ اپنے ایکوٹی کہیں سے ارینج کر لیں یا کوئی اور فنڈنگ ارینج کر لیں تو آپ اس کے اگنسٹ علاو کر لیں مجھے سچی بات ہی ابھی یہ سن کے آئی وازرس تھنکنگ کہ یہ ایسا تھری سکسی فائیو ڈیز کا فار انسٹنس اگر نہیں ایمپلیمنٹ ہوا یا کسی کیس میں نہیں ایمپلیمنٹ ہوا تو اس کی ریزن کیا ہے تو ہم بالکل اس کو سیپرٹ آپ سے بھی جن کے یہ کیسیز ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بینکس سے بھی کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم انشور کروائیں گے کیونکہ ہم نے یہ جو چیز سرکولر میں لکھی ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کو انشور کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو آپ میں سے کوئی بھی تھری سکسی فائیو ڈیز کی ایل سی کھوڑتا ہے یا اس سے دیارہ کی ایل سی کھوڑتا ہے اور وہ ایل سی اوپر نہ ہو تو ہم ایک اپنا ہیلپ ڈیسک کہیں کریں گے آپ اس کے اوپر ہمیں ایٹی میٹ کریں کہ یہ اس بینک کے پاس ہم نے تھری سکسی فائیو ڈیز ایل سی کے لیے اپروچ کیا اور انہوں نے نہیں کھولی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ وہ ایل سی جو ہے وہ بلکل اوپن ہوگی اسی طرح آپ نے اگر کوئی پوجیکٹ لون ارینج کر لیا ہے اور آپ کی ایل سی نہیں اوپن ہو رہی تو بھی آپ ہمیں بتائیں ہم بلکل اس کو انشور کریں گے یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک تو ہمارے اپنے جو نارمل انفروز ہیں اس کے اندر رہے کہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر اور میں یہ اور بھی اسوسییشنز میں میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ خود فنڈنگ ارینج کر لیتی ہیں اپنے سورسز سے تو ہمارے لیے بلکل اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے برنس جو آپ نے ارینج کیے اس کے اگینسٹ آپ کو جو وہ آلاو کروائیں اور اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم بینکس کے ساتھ کو آنی لیٹ کریں گے دیکھیں ابھی ہمارے ایکسپورٹرز کی طرف سے ابھی ایک سجسنز آ رہی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹرز کو یہ آلاو کیا ہوا ہے کہ وہ ٹین پرسنٹ جو ہے سارے ایکسپورٹرز کو آئی ٹی کے ایکسپورٹرز کے لیے تھرڈی فائی پرسنٹ ہے اور باقی ایکسپورٹرز کے لیے ٹین پرسنٹ وہ ایک اپنے سپیشل فون کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ پرپسز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ان کے پیمنٹس کرنے کے لیے انہوں فنڈز کو ڈیٹرلائز کر سکتے ہیں تو ایک سجسنز یہ آ رہی تھی ایکسپورٹرز کی طرف سے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس میں پرپسز جو ہے وہ لیمٹیڈ ہیں اور ہمارے پاس فنڈز آویلیبل ہیں ہن اکاؤنٹس کے اندر تو یہ فنڈز جو ہے ہمیں آپ نارمل ایمپورٹس جو ہے ایلسی اوپن کرنے کے لیے علاو کر دیں تو ابھی ہم نے تین چار دن پہلے ہی ایکسپورٹرز کو یہ علاو کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا تاکہ یہ بات پہنچی ہے یا نہیں بات میں ابھی اس فورم کے ذریعے سے یہ بات بلکل کلیرلی آپ تک پچھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایکسپیشل ایکسپورٹ ایکاؤنٹ جو آپ نے فنکرنسی کا اوپن کیا ہوا ہے اس میں اگر آپ کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے تو ان فنڈز کو یوٹلائز کرتے ہوئے آپ اپنی ایلسی اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایشو آئے تو آپ ہمیں بتائیں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد ایف پی سی سی آئی میں تقریب سے کتاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ایمپورن ہوں اور گورنر سٹیٹ بینک نے اس دوران کہا کہ تینتیزار ایلسیز کے کیسز کلیر کر دی گئے ہیں پوڈکشن کر سکیں اور ایکسپورٹس کر سکیں تو اس میں بھی اگر کوئی بھی ایشو آ رہا ہو تو آپ ہمیں بتائیں ہم اس کنسرن بینک کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کے اور اس ایشو کو بھی رزال کروائیں گے اگر کسی جگہ پہ فرابرم آئے گا بٹ یہ بہت ہماری طرف سے کلیر کمیونکیشن ہے کہ اس میں یہ فنڈز بھی فریلی یوٹلائز کیے جا سکتے ہیں اسی طرح ہم نے انفلوز کو امپروو کرنے کے لیے ابھی آئی ٹی سیکٹر کو یہ ان کی بہت برانی ڈیماند تھی کہ ان کو جو سپیشل پورن کرنسی اکاونٹ ہے اس میں تھرٹی فائی پسنٹ تک جو ہے وہ اپنے جو ایکسپورٹ جو سافٹوئر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ایکسپورٹ اور سیریز کا تھرٹی فائی پسنٹ تک کا رکھنے کی عجاست دے رہی تاکہ اس سے وہ اپنے جو ہے وہ باہر مارکیٹنگ ایکسپینسز ہے اور انہوں نے اگر کوئی اپنے ٹائی اپ سے ان کے ساتھ کوئی ان کو پیمنٹ کرنے ہیں انہوں نے کسی ایکزیبیشن میں پاٹیسپیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنی سکلز ڈویلپ کرنا ہے کیونکہ جو ساٹوئر ڈویلپنٹ سے ویری وی ٹیکنیکل اور سکل بیسٹ جاب ہے تو ان کو فسیلیڈیر کرنے کے لیے ہم نے ہم نے بینکس کو کہہ دیا کہ یہ منڈیٹری ہے آپ تھرٹی فائی پسنٹ اب یہ بینک کے پاس آپشن نہیں ہے صرف جو آئیٹی ایکسپورٹر نے اپنا اکاؤنٹ ان کو دینا ہے بینک کو اور اس میں بتانا ہے کہ میری جو بھی ایکسپورٹ پرسیڈ آئیں گے اس کا تھرٹی فائی پسنٹ اس اکاؤنٹ میں ٹار پر ہو جائے گا یہ منڈیٹری ہے آپ بینک کے لیے ابھی یہ ہم نے تین چار دن پہلے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ان کے پاس سفیشن فنڈ اویلیبل ہوں گے اور ان فنڈ کو یوٹلائز کرتے ہوئے اس میں وہ بہت سارے اپنے جو پیمنٹ ریکوارمنٹ ہے اس میں ان کا جو ایکوپوینٹ ایمپورٹ بھی ہو سکتی ہے اس میں ان کا سکل ڈویلپمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس میں ان کی مارکیٹنگ اور پرموشنل ریلیٹڈ جو ایکسپینسز وہ بھی ہو سکتے وہ سب چیزیں کر سکتے اور اس میں ان کے جو پرپوسز ڈیفائنڈ تھے ہمارے پہلے وہ بھی ہم نے اس کو جو انڈسٹی کے ساتھ مل کے اس کو کافی ایکسپینڈ کر دیا ہے اور کافی سارے نئے جو ایکسپینسز وہ کر سکتے ہیں وہ لسٹ ہم نے اس میں کافی اضافہ کر دیا تو اب ہمارا خیال ہی ہے اور انشاءاللہ وہی آر ہوپنگ کہ یہ ایٹی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ہمارے اس میں ان کے جو بزنس میں جو ان کو پرابلمز آ رہے تھے وہ اڈریس ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارے انفلوز جو ہے وہ اب آئی ٹی سیکٹرز سے بڑھیں گے ویسے تو انہوں نے ہم سے یہ پرامس بھی کیا ہے ریسنلی ایک پرائم مینسٹر صاحب کے پاس بھی میڈنگ ہوئی تھی کہ وہ اگر یہ ہم ان کو علاو کر دیں گے تو وہ کافی سارے فنڈز لے کے آئیں گے تو کہ کافی ساری انانسمنٹس بھی ہوئی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکس ویک سے آن ورڈ جو ہے اس میں انفلوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے تو اس کے انتیجے میں ہماری جو ریزرز کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ریزرز اس وقت جو ہے وہ کافی لو لیول کے اوپر آگئے لیکن آپ اتمنان رکھیں دونی شروع ہو جائیں گی اور اس سے ریزرز میں ادا پا ہوگا تو ہماری کپیسٹی تو سیڈی ڈیٹ بزنس وہ بھی انکریز ہو جائے گی تو آپ اپنے جو بہت سارے جو پرپوزرز دیئے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں سپیسفک پرپوزرز کی طرف اور اس میں میں سمجھا ہوں کہ تین چار چیزیں جو اگر میں اس کو کٹیگرائز کروں یہ ویسے تو بہت سارے سیجیسٹنز بڑی اچھی اچھی آئی ہیں مختلف چیمبرز کی طرف سے لیکن اس میں تین چار ہی براڈ میں سمجھتا ہوں کہ کٹیگریز ہیں جن میں ان کو ہم جو ہے وہ ڈیوائن کر سکتے ہیں سب سے تاپ پرابلم جو ہے وہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں بٹ کالبی میری ایک اسوسییشن سے بات بات ہوئی تھی اور اس سے پہلے ریسنٹ دنوں میں میں نے کافی سارے اور بزنس کمیونٹی جو ریپرزنٹیٹو ہیں ان سے بات کی تو سٹاپ پرابلم جو اس وقت آ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیسٹنشن اور ڈیمریج چارجز ہیں جو شپمنٹ جو ہماری سٹاک ہوئی ہوئی ہیں ایک تو پہلے تھوڑا تھا اس کا بیکراؤن سمجھنے کی ضرور تھا کہ یہ ہوا کی تو ہماری جو انڈرسٹیننگ ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں ایک تو کچھ چیزیں جو ہم نے کلیرنس کے لیے کہا ہوا تھا اگر اس میں سے کسی نے امپورٹ کر لیا تو وہ ظاہرے ان کو آلاوڈ نہیں تھا پہلے ان کو سٹیٹ بینک سے کلیرنس لے لینی چاہیے تھی سٹیٹ بینک سے یا بینک کے پاس سے کلیرنس لینی چاہیے تھی تو انہوں نے اپنے طور پر کر لیا لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں ظاہر ہے اس میں ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک تو پاسٹ ہمارا جو اس وقت پاسٹ کا پرابلم کے لیے ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی تو اس ایشو کو بلکل ہم نے اس کا سلوشن تلاش کرنا اور ہم آپ کے ساتھ بلکل مل کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس میں آپ کے جو مناسب جو ایمپورٹس جو ہوئی ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم کلیر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرنی ہے اور اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ ریکوائر ہوگا کہ ہم درہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ٹوٹل جو آؤٹ فلو ہوگا وہ کتنا ہوگا اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ یہ پیمنٹ کروائیں اور یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے تو اس میں میں یہ سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ آپ اپنی طرف سے اپی سی سی آئی کے فورم سے ایک ریپزنٹیو باڈی بنا دیں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں اور ان کو ہم ایک فارمیٹ بنا کے ہیں اور اس میں کتنا اماؤٹ ہی روال ہو تو یہ اگر آپ جتنا جلدی ہمیں ایک دو دن کے اندر کروا کے دیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے اور بس میں آپ کو یہ اپنی طرف سے جگین دلاتا ہوں کہ اس میں تکلیف ہمیں بہت ہے ہم نہیں چاہتے کہ بزنس کمیونٹی کا نقصان ہو اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی جاب لاز ہوتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا اور اس کو جلدی نمٹانا تاکہ آپ کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم کم سے کم کر سکیں اور جہاں بھی ہو سکے اس ایشو کو جلدی اضیال کریں تو اس میں آپ سے بات کر لیتے ہیں ایپی سی سی آئی سے اور اس کا سلوشن لیتے ہیں دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایل سی کے علاوہ دوسری ایمپورٹ سے تو جیزے میں نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایمپورٹ کی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے لیکن اس میں ہماری کپیسٹی اس وقت کنسٹرینڈ ہے تو ہم پوری ہر چیز کو ایمپورٹ اس وقت شاید اس کی فنڈنگ میں پرابلم آئے گا اس کے اوپر بھی فسیلی ڈیٹ کرنے کے لیے کچھ اس کا طریقہ نکالاتے ہیں کچھ اس میں جیسے ایک اچھی سجیسٹنس سی کہ پچھلے سالوں میں ایمپورٹ ہوئی ہیں اس کا پچھلے سال میں کچھ پیریئر میں ایمپورٹ ہوئی ہے اس کا سیڈن فرسنٹی تاکہ ان کو علاوٹ کر لیں تو اس پہ بھی آپ سے کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں پاکی کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑا سا فیوچرسٹک ہیں جس میں کچھ جو سجیسٹنس ہیں کہ ہم کوئی اور فسیلیٹیشن کریں جس میں اور کچھ جو ہمارے مونٹری پولیسی ریلیٹڈ فرپوزرز ہیں تو یہ دیکھیں ہم جب کوئی بھی پولیسی بنا دے ہیں اور اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ انٹرنیشنل ہماری کمیٹمنٹ ہوتی ہیں کچھ دومیسٹک کنسٹین ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم یہ پولیسیاں بنا دے ہیں اور اس میں کسی فرد واحد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میں آپ بتا دوں کہ ہمارے پاس بلکل انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے جو ہر چیز کو دیکھتی ہے اس میں سٹین بینک سے زیادہ باہر کے لوگ شامل ہیں جس میں بزنس کمیونٹی کے ریپزنٹیٹو بھی ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی شامل پرائیویٹ سیکٹر سے تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور پھر ان چیزوں کے اوپر جو ایوڈسین کریں گے بٹ میرا خال ہے کہ اس وقت جو جو جہاں بھی میں گیا ہوں جدھر بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے دو چیزیں جو پہلے میں نے بات کی ہے وہ بہت ایمیجیٹ جو چیلنج ہے وہ اس میں ایک تو ڈیٹینشن اور ڈیمریجز والا ہے اور دوسرا ایل سیز کی اوپننگ کا ایشو ہے تاکہ بزنس جو ہے ہمارا کنٹیلیو کرتا رہے اور ہمارے جو اس وقت جو فورن جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن چیپ وہ بھی کنٹیلیو کرتا رہے تو یہ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس اس سٹیج کے اوپر کر لیں اور ان کا کوئی سلوشن نکال لیں تو وہ مانٹیلی پوریسی کا عیسائی ہے وہ مانٹیلی پوریسی کمیٹی کے پاس ہوتا ہے تو اس وقت میرے لئے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا وہ کمیٹی اس پہ فیصلہ کرے گی تو آپ خود مناسب سمجھیں کہ اس وقت وہ بھی آپ کے اوپر ایکٹیلنج ہوتا ہے اس سے زیادہ جو چیلنج ہے اس وقت وہ آپ کا دیٹینشن اور تیمریجز والا اور ایلسی اوپننگ والا تو اگر آپ فورا اس کے اوپر فوکس کر لیں اور اس کا سلوشن نکال لیں تو ایلسی ایلسی بلکل اڈریس کرے گا اور پھر آگے جیسے جیسے چیزیں چلتی ہیں پھر ہم پاکی چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر لیں تو میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اگر مناسب سمجھیں تو ایک کمیٹی چار پانچ لوگوں کی بنا دیں اور ہم اپنی طرف سے آپ کے پاس کر کریں تو میں خود اس کمیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا اور میری پوری ٹیم انٹریکٹ کرے گی اور ہم اس کے اوپر پروپوزر بنا کے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی کوش کریں گے ساتھ میں ایک ساتھ 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 ایک میں بھائی رکھ رکھ ایک ساتھ کمیٹی 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 بنائے جی دیکھ ہو گیا اس پر دو ریکویسٹ ہور ہماری آج سے آپ نے کہ ہیلپ ٹیسٹ آپ نے منا رہا ہے تو میری سجیشن یہ ہے کہ ہم فیڈریشن اور پاکستان میں ہیلپ ڈیسٹ بنا دیں وہاں پہ آپ کا بندہ ہمارے ساتھ آجائے تاں پہلے کہ شکر کے نوٹیوکیشن نکال دیا ہے ہمارے کیا ہمیں ملیسیو کامس نے تو اس کے لیے آپ فوری طور پر سیڈ بینک ہمارے بھی دیا تو مہربانی کر کے اس کے اوپر بھی گرواز تاں کہ ایک سپورٹ ہو جائے پیسے ہمارے پس ہمیں مادلہ کیزو ہوتا ہے پھولی طور پر یہاں پہ پھونڈ جائے یہ نوٹیوکیشن میں نے دی ہے تو یہ اس کو بھی دیکھنے چیزیں ہوگی پھر تیس کی ایک اوڈ رسول ہے کہ آپ نے کمیٹی کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے سینئر وائس پیلزن کی سرزائی میں چار پتوں کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ ہی کمیٹی آپ کے ساتھ کرے گی اور محبی نام اس دوبارہ پھر پھر جی میں 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 لیتا ہوں میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں اس کے بعد آگے نام آپ کا ہمیں ہماری ایک رکھے سور بھی ہے کہ آئیٹم بائیز ایک پیلورٹی جس بنائی جائے جو کہ یہ آپ اس کو کر سکتے اور اس کو ڈیجیلیزیشن کی طرف لے جائیں تاکہ لوگوں کو جائیں اس میں جا کریں کہ کیا چیز کسی ہوسکتے ہوسکتے ہم نے جانا ہے کہ ہم 50 ملنیل کی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ٹارکٹ ہے گورنر سٹیٹ بنک جمیل احمد ایف پی سی سی جانچنے میں کافی وقت لگتا ہے 33 ہزار لسی کے کیسز کلیر کی ہیں ذرائع شعبے کے لیے ایمپورٹ میں سہولت پیدا کر رہی ہیں بزنس کمیونٹی کی تکالیف کا احساس ہے ڈالر کو دیکھتے ہوئے ہی ایمپورٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے